سنت کو پڑھنا کتاب و سنت میں جو واضح ارشادات ہیں آپ کی توجہ ہے میری بات پر دو چار دوست ویڈیو بنا رہے ہیں اگر سارے موبائل پر لگے رہے گے تو میں نے بات کس سے کرنی گا آپ مہربانی کریں نا اسے ماری خود پسندی نہ سمجھیں پر دل تو کرتا ہے نا کہ ہم آپ کو دیکھیں اور آپ ہمیں نیک ہیں میری بات پر آپ تھوڑی دیر توجہ کریں گے ایک قرآن میں کچھ تاریخیں ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں مقدس لوگوں کی ایک دوسرے کے بارے میں ست رنجشیں بتا رہی ہیں معاذ اللہ اور ایک ہے اللہ کا قرآن وہ کیا کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ قرآن مجید ہے میرا خیال ہے نصر قطی مل جائے تو پھر کسی تاریخ کی طرف جانے کی ضرورتی باقی نہیں رہتی فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین مآہوں اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں ان کی دو صفات قرآن پاک نے بیام کی حضور کے جو ساتھ ہیں اسے آبا اور رہنے پہ تو باتیں فرمایا وہ کافروں پر سخت ہیں رحماؤ بینہوں آپس میں بڑے رہن دن ہیں جب قرآن مجید نے فرما دیا کہ وہ آپس میں بڑے جب قرآن حقیم نے یہ فیصلہ کر دیا تو پھر تاریخ تو اکثر مورخ پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ لکھنے والا کون ہے وہ جس قسم کے نظریات کا ہوتا ہے اسی قسم کی تاریخ مرتب کر دیتا ہے اصل میں ہوا یہ کہ بسلمانوں کے خلاف ایک سازش رچی گئی آپ تھوڑا سا اگر غور کرے نا تو کچھ عرصے سے ایک ٹویل چلا ہے اگرچہ وہ درست نہیں ہیں آپ سنال کی دکان پہ جائیں تو اس نے اپنے والد اور دادا کی فوٹو پیچھے لگائی ہوتی ہے یہ نہیں لگانی چاہیئے تصویریں پیروں کی بھی نہیں لگانی چاہیئے ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویرِ یار بس ذرا گردم جھکائی اور دے گئی انہی کام کرنا چاہیئے جہاں تصویر ہوگی نماز کیا سے پڑے گئے ان تقلفات سے ویسے ہی بچنا چاہیئے تو اب ایک ٹرینڈ چلا ہے سمجھانے کے لئے عرض کرتا ہوں کہ لوگوں نے نا اپنے سنار کی دکان پہ جائیں حکیم کی دکان پہ جائیں کپڑے والے کے دکان پہ جائیں تو اس نے اپنے پشت پر اپنے والد کی دادا کی کنیوں نے پردادا کی بھی فوٹو لگائی ہے وہ یہ تصویریں لگا کے ایک چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام ہم نے نیا نہیں شروع کیا ہماری پیچھے پوری سند ہے آپ کی توجہ ہے میری باگتا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اصناد رکھتے ہیں ہم شجرہ رکھتے ہیں میرے والد میرے دادا میرا پردادا ہمارا ایک شجرہ ہے اور اس کام سے جا کے ہم بقائدہ ملتے ہیں عزیز دوستو کوئی بھی قوم اپنا رشتہ اپنے اکابرین سے مضبوط کرتی ہے بڑے بڑے محدشین نے حدیثیں نہیں اور انہوں نے ہزاروں لاکھوں میل کا سفر تیہ کر کے حدیثیں نہیں اور ان کی پوری سند پہنچتی ہے صحابی تک لیکن انہوں نے جب بھی حضور کا فرمان حالانکہ وہ اس پر پوری جرہ و تعدیل کر چکے تھے کہ حدیث کس درجے کی ہے یہ ضعیف ہے یہ حسن ہے یہ متواتر ہے یہ صحیح یہ کیا ہے جرہ پوری کر چکے تھے پورا انہیں یقین آصل ہو گیا تھا یہ حضور کا فرمان ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ڈریکٹ حضور کا فرمان کہہ کے اسے روایت نہیں کیا انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے حضور سے سنایا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے جدا انہوں نے کہا کہ حضرت جناب سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور سے ہم نے کہا حضرت ابو حریرہ فرماتی ہیں کہ حضور سے سنایا ہے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک سنند ہے اس کی وہ جو بالکل سامنے حضور کے بیٹھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ڈریکٹ حضور سے دین لیا ہے اور آگے روایت کیا ہے یہ تو اسلام کے خلاف سادش ہے کہ آپ انہی لوگوں کو مشکوب کر دیں تو جب پہلا واسطہ ہی مشکوب ہو گیا تو جو دین آگے گیا ہے وہ کیسے صحت مند رہے گا یہ ایک خاص سادش کے تحت ہمارے ذنوں میں اور ویسے بھی انتشار پیدا کرنا آسان ہوتا ہے آپ نے نراز نہیں ہونا آپ سے آنے سے آنے لوگ ہیں میں اپنے جیسے پینڈو کی بات کرنے لگا ہوں یعنی اگر امہ نے رو کے بات بتا دی تو بی بی کی کلاس لگا دی پراپوگنڈے کے کہلے ہیں نا اور اگر کبھی بی بی نے رات کو رو کے بات بتا دی تو صبح جا کے امہ سے لڑائی شروع کر دی حالانکہ اکل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو دونوں طرف کی بات سے اور سننے کے بعد نتیجہ نکالے کہ آخر بات اصل میں ہے کیا ہم پراپوگنڈے کے وہ انتشار کو طبیعت ویسے جلدی قبول کرتی ہے آپ دیکھ لیں سارے خاندان میں سیانہ بیانہ دماد ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے معاملہ فہم ہوتا ہے پڑھا لکھا ہے لیکن کسی شرارتی بندے نے اگر کہا دیا نا تیرے سسرال والے تو تیری عزت ہی نہیں کرتے دیکھ تو یہ بٹھایا ہی نہیں آگئے انہوں اتنی اسی بات سے وہ دماد سیانہ بیانہ بندہ ہے اسے پتہ نہیں کہ شرارت ہو رہی ہے اور جب شرارت ہو تو اس کے میرے ایک جاننے والے ہیں تو ہم دیاتی لوگ ہیں سادے بندے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی چڑھ جاتے تو ان کی جو وائف ہیں وہ پانچ چھے بہنیں تین چار کاریں تو تھیں ان کے پہلے بھی پانچ دماد تھے اور ایک بیٹی کی اور شادی تو باقیوں کو کار میں بٹھا دیا تو اسے بٹھا دیا انہوں نے ویغن میں ٹیوٹے میں تو کسی نے کہہ دیا اللہ تینوں کاریں چلی نے بھایا بھا وہ کام خراب ہو گیا اچھا بھلا بیٹھا بیٹھا اتر آیا اتر آیا نراز ہو گیا چل چک بال پیکے چلیے واپس چلیے اب دنیدر رہنا یہ تو عزت ہی نہیں کرتے اس کے سسر نے مجھے فون کیا کہ پیر صاحب آپ کی بڑی بات مانتے حالات بڑے ٹاف ہیں میں نے اسے فون کیا میں نے کہا ساکھ بتانا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں تو بندہ اس طرح کا نہیں یہ بتا تجھے چھیڑا کس میں ہے یہ صحیح بات بتا کوئی نقطہ پکڑنا ہے جس میں تجھے چھیڑا ایک کچھ جگہ ہے کہ جنے لگا جی وہ انہی کا ایک رشتہ دار ہے جس نے میری انسلٹ کیا ہے کہ تینوں نہیں گڑیچ بندے تو میں نے کہا اگر تُو سمجھدار ہوتا تو اسے کہتا عزت نہ مان کے لی جاتی ہے نہ چھین کے لی جاتی ہے اور جو لوگ دوسروں پر بوجھ بن کے عزت حاصل کرتے ہیں وہ عزت نہیں حاصل کرتے ہیں وہ تو پریشر ڈیویلپ کرتے ہیں اور دنیا میں عزت والا کون ہوتا ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے جہاں موقع آیا وہاں بیٹھ گئے اپنے آپ کو تکلیف میں مقتلع نہیں جو لوگ کرتے نہ دوسروں کو کرتے تو یہ ساگش کی جاتی ہے شرارت کی جاتی ہے بڑی لچے دار اور بڑی کانیاں اور بڑی جنابی درودر باتیں سنائی جاتی ہیں یاد رکھنا مسجد میں بیٹھاؤں حضرت خطیب الاسلام رحمت اللہ علیہ کی مسجد پر بیٹھاؤں حانیدار ہو کے مزہ لے کے وضو کر کے میرے فاروق عاظم کی صیرت پڑھ کے دیکھو عمر کے دیوانے ہو جاؤ گے اس شخص سے عشق کرنے کو دل کرتا ہے ایسا نوک آدمی اس شخص سے عشق کرنے کو دل کرتا ہے ابھی ویسے تو میں نکیبوں سے بڑا ڈرتا ہوں ڈیلر ڈالا خطیب ہو نا نکیبوں سے وہ نکیب صاحب کہتے ہیں مطلب پرا پرا ہوں جو میں جملہ دین لگا تیاری کر لو جملہ تو کئی دفعہ میرے جیسا بزدل بندہ ڈر جاتا ہے کہ کوئی بام تو نہیں چلانے لگا جملہ دینا ہے تو کارجو بات کرنی ہے اس میں ٹینشن کرنے کا کیا مقصد ہے جملہ دینے لگا ہوں بس کر تو جملہ رہنے دے کوئی آیت دے قرآن پاپ لیکن ابھی اتنی سونی بات میں نے سونی میں طالب علم مسیقتہ رہتا ہوں کیا خوبصورت انداز ہے کیا سونی بات ہے آپ گوھر کریں اللہ جزا دے دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے عمر وہ ہیں جنہیں نبی پاک اللہ سے مانگ کے لئے جنہیں حضور مانگیں یا اللہ یہ کبھی مجھے دے دے نا آپ سمجھو نا یار بات کو اور پھر حضور کا جو اعتماد ہے حضرت عمر پہ حضرت ابو بکر پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں پر اپنے نہیں ہوتے زندگی میں وہ بھی عجیب لمحہ تھا وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا کہیں لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں کہ آپ کے ہوتے ہیں پر ان کو بھی بزاعتیں نہیں پڑتی ہیں سمجھانا پڑتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک شئیر ذرا میں نے بات کو لمبا نہیں کرنا جلدی جلدی سمیٹنا ہے ذرا بات پہ گوھر کرنا یہ بخاری میں موجود ہے ایک شخص نے آکے کہ یا رسول اللہ بیل بول پڑا ہے بیل بیڑا بول پڑا ہے ایک مندے نے اس پہ سواری کی تو بیل نے پیچھے مو کر کے کہا میں سواری کے لیے نہیں ہوں میں تو حل جھوٹنے کے لیے ہوں وہ بول پڑا ہے اب یہ حیرت کی بات تھی بیل کبھی لوگوں نے بولتے دیکھا نہیں تھا تو حضور فرمانے لگے رب چاہے تو بول سکتا ہے اس محفل میں نہ حضرت ابو بکر موجود ہیں نہ سید نہ عمر موجود ہیں حضور کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں بول سکتا ہے بیل ایک مقام پہ بیڑیے کا ذکر بھی ہے بول سکتا ہے بیڑیہ بول سکتا ہے بیل اس محفل میں ابھی بھی آپ نے میری بات پر توجہ نہیں کی دیکھیں نا ابھی اس محفل میں نہ سید فدا حسین شاہ صاحب ہیں نہ سرزادہ وسیب الحسن صاحب ہیں اور میں کو بات کہہ دوں ان کا نام لے کے کہہ دوں یہ میرا اعتماد ہے میں نے کہہ دی کر دیں گے بزرگ ہیں پازوکار بندہ کہہ دیتا ہے موجود نہیں ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پھر گوھر کرو دوستو وہ دونوں موجود نہیں ہیں حضور کیا فرماتے ہیں مابو فرماتے ہیں بیل بول سکتا ہے اللہ چاہے تو بول سکتا ہے فرمایا میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں میرے ابو بکر بھی لاتے ہیں اور عمر بھی لاتے ہیں وہ دونوں موجود نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پک کا ارادہ کر لیا ہوا ہے کہ جین جاں کھو گے کر آنے جس طرح وہ کسی کسی بندے کو ناتھکڑی لگی ہوئی تھی مابو کے نام کی تو اس سے کسی نے کہا کہ یہ کیا ہے تو وہ کہنے لگا ایسانوں قید سجن دا گین آئے ایسانوں قید سجن دا گین آئے تو یہ جین جے رکھے ایسا ہونج رہن آئے یہ تو گین آئے میرے لیے مابو کے نام کا جو مابو کے قریم کا جو اعتماد ہے ایک کو ذرا کم کر دیں جی اس کی بے سورے بندے کو ضرورت نہیں ہوتی کہا میں بھی ایمان لاتا ہوں ابو بکر بھی عمر بھی یعنی حضور جو کہہ دیتے تھے یہ چپ کر کے مان لیتے تھے ان پر اعتماد اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور محبت سے فرمایا اور ناز سے فرمایا میرے قریم ناز سے فرمایا فرمایا لوگو میرے دو وزیر ہیں آسمانوں میں ایک جبریل امین ہیں دوسرے میکائین ہیں یہ دو میرے اور میرے دو ہی وزیر زمین میں ہیں ایک ابو بکر صدیق ہیں دوسرے امینے حضور نے نہ ایک ہاتھ میں حضرت صدیق کا ہاتھ پکڑا ہے اتنے حضرت عمر کا پکڑا ہے باتیں سنتے ہو کبھی ان کا مزا تو لے کے دیکھو حضور کا تو اشارہ ہو جائے تو پتھر بول پڑے اور یہاں مزاج یہ ہے کہ محبوب نے ایک ہاتھ حضرت ابو بکر کا پکڑا ایک حضرت عمر کا پکڑا حضور گزر رہے ہیں سامنے سے صحابی آئے کہا واہ واہ کیا منظر ہے یہ بھی بڑی بات تھی یہ بھی بڑا کمال تھا پر میرے حضور مسترائے اور مسترائے کے فرمانے لگے تو یہاں ہاتھ پکڑنے کی بات کرتا ہے میں تو جب جنب جاؤں گا تو اسی طرح دونوں کے ہاتھ پکڑا تو ساتھ جنب میں لے کے جاؤں گا کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے نا مزاج میں تین چار چیزیں ہیں آپ سے عرض کرنی ہیں دیکھو انسان کو زندگی ہمیشہ اصولوں پہ گزارنی چاہیے جدر کی ہوا ہوئے بندہ ادھر کا ہو جائے اتار چڑھاؤ زندگی میں آتا ہے اور یہ فائدہ مند ہوتا ہے نقصان دینی ہوتا یہ جو آزمائشیں آتی ہیں نا یہ جگانے کے لئے میں سندھ کے سفر پہ تھا تو واپس ہو رہے تھے ہم سکھر سے ہم موٹر وے پہ چڑے تو میں نے گاڑی چلانے والے دوست سے کارل بھی تیرے لئے آسانی ہو گئی ہم لاہور تک موٹر وے ہے تو میں سیکھتا رہتا ہوں اس نے مجھے ایک بات سکھائی کہنے لگا نہیں حضرت صاحب یہ مشکل ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگے سپیٹ بریکر کوئی نہیں رکشہ کوئی نہیں آگیا تھا تو نید آنی شروع ہو جاتی ہے یہ سفر مشکل ہے جہاں کوئی تھوڑا بہت نہ جاک کے سفر کرنا پڑے وہ آسان ہوتا ہے تو میری سمجھے بات آگئی کہ اس کا مطلب ہے سپیٹ بریکر سے گبرانا نہیں چاہیے تو ہوش کرا دیتا ہے بندے کو مخالف سے گبرانا نہیں چاہیے وہ تو ہوش کرا دیتا ہے ہمارے اصحاب فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں پر گوھر کیا کر اندر اصل وہ کہتے کیا ہیں وہ تمہیں نکھارنا چاہتے وہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں تمہاری کمزوری تو اس کمزوری سے سیکھو اپنی زندگی کبھی بے اصول نہ گزارے ہم نے زندگی میں اصول نہیں بنائے جس طرح کا مزاد ہے اس طرح کے ہو گئے آج کل یہ حالات ہیں تو ہم بھی اسی طرح کے ہو جائیں گے جو لوگ نظریاتی ہوتے ہیں وہ حالات کے مطابق بدلہ نہیں کرتے وہ حالات کا رخ بدلہ کرتے وہ لوگوں کے نظریات تبدیل کر کے رکھ دیتے حضرت فاروق آزم اپنے مزاد کے لحاظ سے اصول پاک پسند بن دیکھ تین باتیں میں نے عرض کرنیاں زیادہ نہیں ایک تو حضرت عمر اپنی طبیعت کے لحاظ سے نہائیت سادہ تھے ہماری زندگیوں میں نہ تکلف بہت زیادہ ہے اور یہ تکلف صرف وزیروں میں نہیں یہ پیروں میں بھی بہت زیادہ ہے یعنی اتنے لوگ استقبال کو آئیں گے چھے گاڑیاں ہوں گی دس ہوں گی پرت پاک استقبال خدا کے بندے سڑک پہ وزیر چڑے تو پھر بھی رستہ نہ ملے پیر چڑے تو پھر بھی رستہ نہ ملے تو کہے کا فقیر ہے جس نے اس طرح کا انداز رکھا کیا ہوا اللہ والوں کو ان تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں سادہ زندگی آسان ہوتی ہے جب آپ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں تو مشکل زندگی آپ نے حقص کی آپ اپنوں کے لئے بوجھ بن جاتے ہیں اب آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ میں جناب پروٹوکول لوں اور بندہ مانگتا پھرتا عزت حضرت فاروقعظم نہائیت سادہ زندگی نہائیت سادہ آج کل ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے ان کے ڈیزائن بدل جاتے ہیں کہتے ہیں اب یہ رواج نہیں رہا اس کا نقصان فتہ کیا ہوا ہے غریب بیٹی ٹیم جوڑوں میں رخصت کرتا ہے ہم امیر کے بچے چھے چھے جوڑے صرف اس لئے نہیں پہنتے کہ درزی نے ٹھیک نہیں زیا ذرا ایک ٹانکہ تھی گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاکے سے مر گئی حضرت فاروقعظم نہ چھے چھے سات سات پیبند کمر پہ لگے ہوتے اور اسی طرح حضرت عمر فاروق خطبہ دیتے تھے تکلف کوئی نہیں نا عید کی نوار پڑھانے جا رہے تھے تو ننگے پیاری چلے گئے ننگے پیاری اور اس انداز میں جا رہے ہیں کہ رستے میں چھوٹے چھوٹے بچے سلام کرتے حضرت عمر فرماتے پتر دعا کرنا عمر بکشا جائے اور جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھانے ایک دن اچھا پھر وقت وہ بھی آیا کہ جب چالیس چالیس ہزار دینار بدری سے آبا کو مالِ غنیمت میں سے مل رہے تھے اب حضرت عمر کو بھی مل رہے ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی مل رہے ہیں وست آگئی اللہ نعمت دے اثر دیکھنا پسان بھی کرتا ہے تو صحابہ نے نا ایک دن مسجد شریف میں بیٹھ کے میٹی ٹی کہ حضرت عمر سے کہنا ہے چلو کرتہ ہی نیا لے لیں بچے جدا سیانے ہو جائیں تو بڑوں کو مشورہ نہیں دیتے اب باجی دور بدل گیا حالات بدل گئے حضرت عمر کو مشورہ دینا ہے کرتہ نیا لے لیں اب مشورہ ہو گیا کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے تیہ ہو گیا تو جب مکمل ہو گئی بات تو ایک صحابہ بھی بولے فرمانے لگے یہ تو ٹھیک ہے عمر سے کہنا ہے اس شیر کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا کونسی بات بگا جی بڑا پچ پیسے پیڑی لگ دے دیں حضور علیہ السلام نے تو فرمایا بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو دو چیزیں جوان ہوتی ہیں ایک چاہا جانے کی محبت اور ایک پیسوں کی محبت یہ تو سوائے قبر کی مٹی کی کچھ بھاری نہیں سکتی چیز پندے کپے حضرت عمر فاروق کرتہ نیا لینا ہے کون کہے گا تو ایک صحابی بولے کہنے لگے ایک ہستی ہے جو کہہ دیں گے تو عمر مان جائیں گے کہا وہ کون ہے کہنے لگے مولا علی شہرِ خدا حضرت مولا علی کہیں گے تو حضرت عمر مان جائیں گے اب سب ملکے حضرت مولا کائنات کی خدمت میں گئے حضرت مولا علی شہرِ خدا سے کہاں عمر سے کہیں یہ تھوڑا سا دوستو چھوڑ دو تکنف روپ کپڑوں کا نہیں ہوتا روپ کرگار کا ہوتا ہے اہاں ڈیڑھ کروڑ کی بندے کی گاڑی ہو اور چھے کروڑ کا اس کا مقام ہو پیسے کرپشن کی ہو نا تو لوگ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں دو نمبر مال ہے اور بندہ چھوٹا سا افسر ہو نا بیس ہزار تنخواہ ہو ٹوٹی ہوئی کرسی پہ بیٹھتا ہو تو کروڑ پتی بندہ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یار نا رشوت لیتا ہے نا سفارے سنتا ہے بندہ بڑا کھڑا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ عزرت شاہ صاحب فیض یافتہ ہیں شاہ صاحب بڑی عقیدت اور محبت کرتے حاجی صادق صاحب مولا عبودہ و محمد صادق صاحب رحمت اللہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ ڈیڑھ کروڑ کی پجاروں سے پیر اترتا ہے اور اس بندے سے ملنے جارہا ہے جس کے پاس سیکل بھی اپنا کوئی نہیں مصر کے ہجرے میں وقت ہے پر پیر صاحب نے اترتی پہلے اپنی داڑی چیک کی پوری ہے نا پھر انہوں نے چین والی گھڑی اتاری ہے پھر انہوں نے اپنے سر پہ کپڑا لپیٹا ہے کیا ہو گیا گی کہنے لگے میں عزرت سے ملنے جارہا ہوں تو سمجھ آتی تھی روب کپڑوں کا نہیں ہوتا روب تو کردار کا ہوتا ہے آپ کے کردار میں کتنی عظمت ہے اور لوگ جلدی پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ خالی تقریروں والا ہے جہاں اس کے پاس کوئی عمل بھی ہے یہ جلدی اندازہ ہو جاتا ہے زیادہ وقت نہیں گزرتا حضرت عمر سے کہنا ہے سیدنا مولا علی کی خدمت میں ارز کی حضور آپ کہہ دیں کرتہ بدلنے حضرت علی کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے کہ عمر میری ہر بات مانتے ہیں پر میں عمر کا مزاد جانتا ہوں میں کہہ دوں گا وہ لے لیں گے پر یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کر دی میں نہیں کرتا تو کہنے لگے پھر آپ شہر ہیں حال تو آپ کے پاس ہر مسئلے کا ہے بتا نہیں کرے کیا تو حضرت علی کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے مان تو مان ہی ہوتی ہے نا پھر جب حضرت عائشہ کہیں گے تو ضرور سیدنا عمر مان جائیں گے حضرت سیدہ عائشہ نے پیغام بھیجا جناب عمر دوڑے ہوئے آئے مان گیا امہ ہی دیر تو نہیں ہو گئی آنے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا نہیں پڑھ دے کے پیچھے بیٹھیں فرمانے لگیں اے امیر المومنین حضرت صدیق اکبر کے زمانے تک بظاہر اسلام پر غربت رہی اب تو اللہ نے وسط کر دی ہے گنجائش دے دی ہے رب نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے آپ کو بھی ایک حصہ ملتا ہے مالِ غنیمت میں سے صحابہ کی خواہش ہے کہ بڑے بڑے وزیر اور سفیر ملنے آتے ہیں ایک کرتا نیا سلمانے میں کیا حرج ہے ہر جگہ مشوری دینے چاہیے ہر جگہ رائے نہیں دینے کچھ جگہ چپ کر کے ماننا چاہیے حضرت عمر فاروق لمبی بات نہیں کی کہ امہ جی جو حکم ہوگا ویسے ہی ہوگا صحیح ہوگیا بدل لوں گا کرتا لیکن ایک بات کہنے کی اجازت ہے سیدہ عائشہ نے کہا کہیے تو فرمانے لگے یہ جو میرا کرتا ہے نا یہ میں حضور کے سامنے بھی پہن کے جاتا تھا ہم نے جو غربت اسلام پر دیکھی نا وہ اسی طرح دیکھی ابو بکر صدیق جب مجھے مشکروں کے لیے سب سے زہر قریب بٹھاتے تھے تو کرتا میں نے یہی پہنا ہوتا تھا اممہ جی حالات بہت بہتر ہو گئے اس حابہ کو بڑی اللہ نے وسط دی مالِ غنیمت بہت زیادہ آنے لگا لیکن میں چاہتا ہوں میں اسی حال میں رہوں جس حال میں حضور نے ہمیں ظاہری طور پر چھوڑایا اگر مجھے اجازت دے دی جائے نا اجازت تو میں راضی بڑھا ہوں اپنی اس کیفیت پر خوش بہت راضی بڑھا ہوں حضرت عمر بات کہہ کے چپ کر گئے اندر سے جواب نہیں آیا بس رونے کی آواز ہی آئے دیر کے بعد سیدہ عشاء کہنے لگی عمر بات صحابہ کی بھی ٹھیک ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بلکل اٹھیک ہے اپنی زندگی میں سادگی لائیں ہمارے تکلفات میں مہنگائی کر دی ہے ہم نے غریبوں کو پریشان کر دیا ہے ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک کے اندر دیر سارے لوگ سطھے غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں لیکن حد یہ ہے امیروں کے چونچلے اس طرح کے ہیں کہ پرانے مارڈل کا موبائل مارکیٹ میں مل جاتا ہے نیا مارڈل آئے تو ملتا نہیں کیوں اس لیے کہ ہم دکھاوے کے قائل ہیں چار پانچ لاکھ زیادہ دے دیں گے گاڑی کا گاڑی بک کرائیں گے لیکن مجھے درہ پہلے چاہیے تھوڑا وقت سے پہلے چاہیے ہم نے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں امیروں نے حالات خراب کیے ہیں خدا را سادہ زندگی آسان ہوتی ہے اگر تو مر سے سیکھو اور دوسری بات میرے عزیزو یہ تھی ایک تو زندگی سادہ تھی دوسرا مزاج میں اصول پسندی تھی کہیں اور یہ ایسا نہیں کہ دوسروں کے لیے اصول اور ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اصول اور ہیں دوسروں کے حق میں تقریر اور ہے اپنے گھر میں لیکچر اور یہ انداز نہیں بلکہ جتنی زیادہ ان کی سختی دوسروں کے لیے تھی اس سے بڑھ کر گھر والوں کے لیے مالِ غنیمت میں خوشبو آئی عرب شریف کے اندر خوشبو بڑی مہنگی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد نبی شریف کی زیارت مصیب کرو سنار کی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے یعنی جتنا کرایا سنار دے رہا ہے اتنا خوشبو والا دے رہا ہے ایک مہنگا بزنس اب وہ خوشبو آئی مالِ غنیمت میں حضرت عمر کے گھرہ آگئے خوشبو پڑی ہے حضرت فاروق عادر نے اپنی اہلیہ سے فرمایا وہ ذرا خوشبو دے دو میں نے ایک صحابیہ کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ طول طول کے صحابہ میں بانٹ دے گی دروش شریف پڑھنے پر وہ بانٹ دیں گی اب خاتون کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے خاتون خامنہ کا وہ فوراں کہہ دیتی ہے مجھے نہیں اکل لانی کو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے فوراں خاتون بولی کہنے لگی امیر المومنین آپ کو میری دیانت پر شاک ہے یہ مجھے صلیقہ منج نہیں جانتے تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں دونوں باتیں نہیں کہا پھر مجھے میری ڈیوٹی لگائے میں طول طول کے بانٹ دیتی ہوں بتائیں کس ترتیب سے بانٹنا ہے بڑی شفقت سے بڑی محبت سے بڑے خلوص سے دین کے دائی بن کے ایک بہترین روحانی پیشوا بن کے حضرت عمر بات سمجھانے لگے فرمانے لگے یہ نہیں کہ تم غلط بانٹو گی مسئلہ یہ ہے کہ جب تم بار بار اپنے ہاتھوں سے خوشبو ڈالو گی تو باقیوں کی نسبت تمہارے ہاتھ اور دوگٹے کو خوشبو زیادہ لگ جائے گی میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں چند کترے خوشبو کے زیادہ رہ جائے اور مجھے اپنے رنگ کی بارگاہ میں احساب دینا پڑی آپ جب دیا پھتا ہے کیا مسئلہ ہے ہمیں مسئلہ زیادہ دولت کا نہیں زیادہ اصلے کا نہیں ہمیں نیک لوگوں کی ضرورت ہے میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن نہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دیانتدار قیادت جو بدیانتی نہ ہونے دے بدیانتی نہ کرے یہاں بڑے بڑے لوگ نعرے لگائے ایک نے کا کرز اتارو سنائے کے نہیں آپ لوگوں نے کرز اتارو بیچاری غریب عورتوں نے زیور دے دی ہے پھر کرزہ اتر گیا ملک کا پھر ایک اور صاحب آگئے انہوں نے کہا کہ ہم نہ کسانوں کو حقوق دے دے گی روٹی کپڑا مکان دروازے پہ ملے گا پھر مل گیا سب کو کئی بار حکومت کی انہوں نے ملا پھر ایک تیسرے صاحب آئے انہوں نے کہا میں ساری کرپشن ختم کر دوں گا بیچارے بچے پیچھے لج گئے فنڈ بھی دیئے نعرے بھی لگائے گاڑیوں کے پیچھے بھی باگے پھر انہوں نے ٹکٹیں ہی ان کو دی یہ خود کرپشن زدہ تھے اس قوم کو کتنی دفعہ تم لوٹو گے اور اب تم نے کھیل تماشا شروع کیا ہوا ہے یہ غریب آر اگر تم سے حساب نہ بھی لے سکے تو صبح قیامت رب ضرور پوچھے گا تم سے اللہ ضرور پوچھے گا عزیز بھائیو جب بندہ دیانتدار ہوتا ہے اور یہ دیانتدار ہر شخص کا ہونا ضروری ہے ریڑی والے وہ بھی دیانتدار ہونا چاہیے اچھے اچھے پھل دکھانے کے لیے سامنے لگا لیں اور باقی جو کچھرے کمال ہیں وہ پیچھے رکھ لیا جائے یہ بھی دیانتداری ہے کہ آپ جو دکھائیں وہی دیں اور جو دکھائیں نہ پھر وہ دیں دیکھو مزدور کی مزدوری پسینہ خوش ہونے سے پہلے دینی چاہیے لیکن مزدور کو اجازت لی کہ وہ ڈیڑھ گھنٹا سی گھڑ کیتا رہے پاہ دے گھنٹے میں چاہیے کا کپ کیے وہ کھانا کھانے جائے تو دو گھنٹے وہی گزار رہا ہے اس نے تیہ کیا ہے کہ میں ڈیوٹی کروں گا اکنی دیو سے میں کہ اتنی دیو کا وہ بھی ان چیزوں کی پوری ذمہ دانی کے ساتھ ڈیوٹی کرے حضرت فاروق عاظم نے اصول وضع کی اور میں ایک اور بات ارز کروں ہمیں نہ دوسروں کا بڑا پتہ ہوتا ہے فلانہ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا فلانہ غیر ذمہ دار ہے حالانکہ ہم سارے صرف اپنی اپنی ڈیوٹی صحیح کریں نا سارے اپنی اپنی ڈیوٹی جوتے بنانے والا صرف جوتے ٹھیک بنائے تو چلو شہر میں بسنے والوں کے جوتے تو ٹھیک آئیں گے کہ نہیں ایک مسئلہ تو آل دو گا لیکن ہم تو دوسرے کی کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں ہم جو تحریر کرتے ہیں جو تقریر کرتے ہیں وہ دوسروں کے لئے کرتے ہیں اگر ہم یہ سوچیں نا یہ بات میں نے اپنے لئے کر رہا ہوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو احساس ہم کریں دیکھو میں مدرسے کے طالب علموں سے اکثر کہتا ہوں کہ تمہیں ساری باتوں کچھ پتا ہونا چاہئے لیکن اصل تمہارا کام کتاب پڑھنا ہے لوگوں نے تم سے بیلڈنگ کا مشورہ کرنے نہیں آنا نہ سیاست کی بات پوچھنے آنا ہے انہوں نے تو رب رسول کی بات پوچھنے آنا ہے ساری چیزوں کا خبر جو تمہارا اصل کام ہے ہم اپنے اصل کام پر توجہ نہیں دیتے حضرت عمر کا کیا طریقہ ہے اور پھر کرتے کیا ہیں ہم وہ میرے نا جی ٹیچر نے توجہ نہیں دی تو میں ناکام ہو گیا اگر مجھے میرے گھر والے کوئی صحیح مشورہ دے دیتے تو میں کامیاب ہو جاتا فلانا رشتے دار امیر تھا باغو تھام لیتا تو میں آگے نکل جاتا اگر جناب سیاستدان ٹھیک ہوتے پیر ٹھیک ہوتے مولوی ٹھیک ہوتے بیروکریٹ ٹھیک ہوتے تو سب صحیح ہو جاتا کسی پر ڈال کر جان چھڑانا بزدلوں کا طریقہ ہے صحابے بزدل تلاش کیا کرتے ہیں ذمہ دار لوگ اپنی ذمہ لاریوں کا احساس کرتے ہیں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں سخت دھوک تھی دپہر کا وقت تھا مدینہ تجیبہ کا ہر شخص دپہر کا کھانا کھا کے ارام کر رہا تھا کسے مٹھی نین نہیں آتی یہاں تو لوگ کہتے ہیں آپ یقین کریں دینی لوگوں نے ٹائم مقرر کر دیا آپ نے بلا وجہ فون کر دیا آپ کو پتہ نہیں میں مضروف آدمی ہوں فلان جگہ جناب آپ نے دروازہ کھٹ کھٹا دیا یہ ٹائم ہے آنے جانے کا حضرت عثمان کہتے ہیں کڑاکے کی دھوپ کبار لوگوں نے اندر سے بند کر لیے قربان جاؤں میں کسی مجبوری کے تیت اپنے مکان کی چھت پہ دپیر کو چڑھا فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا ایک دبلے پتلے سے بوڑے آدمی دو اونٹوں کو ہانکتے ہوئے مدینہ شریف کی طرف آ رہے ہیں میرے دن میں خیال آیا کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ آرام کرتے اور جب دن ڈھل جاتا تو پھر اپنے اونٹوں کو چرا لیتے فرماتے ہیں میں انتظار میں تھا دیکھ رہا تھا جب وہ میرے قریب آئے تو میرا کلیجہ موں کو آیا یہ کوئی عام آدمی تو نہیں یہ تو حضرت عمر فارون کے کتنے گھبرہاں کے نیچے اترا اور درد سے عرض کی حضور آپ اس وقت فرمانے لگے یا یہ دو اونٹ بیت المال کے ہیں مسلمانوں کی امانت اب بھاگ گئے تھے حضور غلام کو کہہ دیتے حضرت عمر کہنے لگے یا عثمان غلام سویا ہوا تھا اسے اٹھانا میں نے مناسب نہیں سنگا مناسب نہیں جانا اور پھر حضرت عمر نے اگلا جملہ کہا اور اونٹ کی نکیل تھام کے آگے بڑھ گئے کہنے لگے عثمان ویسے بھی مسلمانوں کی امانتوں کی ذمہ داری غلام کی نہیں وہ تو میری ذمہ داری ہے اللہ کے حضور تو میں جواب دے ہوں اپنی ذمہ داریوں کا احساس تو مجھے کرنا ہے اللہ تو مجھ سے سوال کرے ہم تو غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں غیر ذمہ دارانہ میں ایک دفعہ جنادہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا اپنے آبائی علاقے میں تو جس طرح روٹین میں امن تقریر ریٹیو بھی ہوتی ہیں میں نے کہہ دیا جناب کتنے لوگ ہیں جنہیں جنازے کی دعا نہیں آتی تو میرے ایک سکول کے ٹیچر بھی اس میں موجود تھے جب وہ فارغ ہوئے جنازے سے تو مجھے کہنے لگے پتر ادھر آ میں گیا تو کہنے لگے آپ کس ٹائم جنازہ سکھاتے ہیں میں بھی سیکھ نہیں آ رہا اگر ہوئے آپ نے کوئی کلاس رکھی لیے کہ جنازہ سکھاؤں گا دعا کلو کوئی ہے تو میں چھپ کر گیا کتنے لگے یہ تو رٹی رٹائی بات ہے کہ لوگوں کو جنازہ نہیں آتا آپ نے کل بول لگا ہے کہ شام کو آجانا میں سکھاؤں گا آپ نے اس کا چلے نام کیا آپ نے کیے کچھ نہیں ہے پر آپ نے کھڑے ہو کہ بات کرتی نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ضرورت تو اس عمر کی ہے کہ وہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں وہ ہمارے پاس ہے نہیں اور باتیں آپ سننیں تبصریں سننیں کانیاں سننیں اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے جب تو نشستن گفتن برخواستن یہ تو آسان کام ہے میرے سنگیوں بالخصوص نوجوان دوستو زندگی میں سونے نہیں آئے اچھے کپڑے پہننے نہیں آئے سونی روٹی کھانے نہیں آئے یہ تو کام ساری دنیا کر لیتی ہے جس کے پاس پیسہیں کر لیتا ہے یہ کوئی کام ہے صبح اٹھنا اور کھانے کی تلاش میں نکلنا انقلابی کام کب کرے گا کوئی اور پھر آرام پھر آرام پھر آرام گاہ میں آرام گاڑی میں آرام ادھر آرام ادھر آرام کیا ہم زندگی میں سونے آئے ہیں مارے بزرگ فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام نیتے جا کے آرام کچھ کریں زندگی میں مزاج انقلابی کریں آپ حضرت فاروق عاظم کو دیکھیں نا وہ قابل روانہ کر رہے ہیں جنگوں کے لیے لشکر ترتیب دیے جا رہے ہیں لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے گورنر مقرر کیا ہے تو گورنر مقرر کر کے سو نہیں گئے پھر اس گورنر کی خبر گری کی ہے اس کا پتہ کیا ہے ایک گورنر کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے دو دربان دخلی ہیں دروازے پہ وہ تو بڑا بہترین قیمتی لباس پہننے لگ دیں حضرت عمر نے بلایا فرما سونا تیرے دروازے پر دو گھاڑ کھڑے ہوتے آپ کتنے لوگ آپ بیٹھے پنجاب کے گورنر سے کتنی دفعہ ملے ہو جلدی سے بولیں جلدی سے اتنا ٹائم نہیں چلیں چھوڑیں آپ گورنر سے کیا ملنا ہے آپ کا جو ایم پی آپ کو کہتا ہے تو سی تو میرے پراہ ہو جو ایم میں نے ہمارے علاقوں ان سے کتنی دفعہ ملے ہو کمال بات ہے بلا بجا ہمیں اصول ہی نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کی لوگوں پیچھے چل رہے تھوڑا غور کریں بات پر نظام کس طرف نکل گیا حضرت فاروق یانوں کا پتا چلا دو گارڈ رکھے دروازے پر اور یہ قیمتی لباس پہنتا ہے تو حضرت عمر نے بلایا فرما یہ بات درست ہے مچوں کر گئے تو فرمایا میں نے آپ کی ڈیوٹی بدل دی ہے جناب کہاں لگائی ہے فرمایا پہلے آپ گورنر تھے آج کے بعد آپ مالک نیمت کے اونڈ چڑھایا کریں گے یہ ڈیوٹی بدل دی ہے جو لوگ ڈیوٹی صحیح طور پر نہیں کریں گے انہیں بتلایا جائے گا کہ نفاظ کیا جاتا ہے قانون کا ہم سو رہے ہیں سونا جنگل راپ دھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے خدارہ اپنی زندگی میں کچھ گوھر کریں فکر کریں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں جو ڈیوٹی میری ہے وہ میری ہے کسی اور کی کسی اور کی نہیں ہے جو ذمہ داری آپ کی ہے وہ آپ کی ہے اپنے بچوں کا خیال کرنا اپنے گھر کا خیال کرنا اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کرنا اور آخری بات اپنی روحانی زندگی کا خیال کرنا موبائل والے سنگیوں جب سے موبائل آیا ہے تصویح گئی جب سے فوٹو میں آنے کا شوق بڑا ہے دعاوں سے نکلتے جا رہے ہیں وہ لوگ جو رات کو تسلی سے بیٹھ کے دو خپنے رب کو سناتے ہیں کیونکہ تو گردنیں تھک جاتی ہیں موبائل کو بیٹھے بیٹھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ موبائل کی زندگی یہ خواب کی زندگی ہے خواب کی زندگی سے اٹھو بیداری کی زندگی اختیار کرو ہم جدر جا رہے ہیں یہ اصل نہیں دنیا میں صرف وہ مسلمان مومن کامیاب ہوتا ہے جسے رب کی مدد ملے اور جسے اللہ کی مدد نہ نہ ملے وہ جتنے مرضی ہیلے بانے کرے کامیاب ہو سکتا تو ہم تو اللہ کی مدد کو آواز ہی نہیں دیتے مسلحے بیٹھتے ہی نہیں اکبرالحبادی نے کہا تھا مسیبت میں بھی اب یادِ خدا ہم کو نہیں آتی دعا مو سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی چٹھیاں لیئے پھرتے ہیں دفتروں میں لیکن دعا کا رشتہ مضبوط ہے حضرتِ فاروق کے آزے کتنی کتنی دیر مسجد میں نماز پڑھتے پھر گھار آتے دیر تک مسلح بچائے رکھتے میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں میرے کہنے پر دو رکھتے پڑھ کے سونا اور صرف تین چار منٹ کی دعا مانگنا اپنے رب سے دنیا داروں سیٹھوں نوابوں کو دکھ بتا کے بندہ کمزور ہو جاتا ہے اللہ رسول کو بتا کے بندہ طاقتور ہو جاتا ہے درہ بیٹھنا نہ تھوڑی دے بیٹھنا اپنے رب کے حضور عرض کرنا پھر دیکھنا وہ طاقتور کتنا کرتا ہے آپ نواز پا کتنا دیکھو نا حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے خالی نہ بیجنا مجھے شرم آتی لیے حیاتی لیکن ہم تو چھوڑ گئے دو منٹ کی دعا لمبی ہو جائے نا نماز میں تو لوگ شکوا کرتے ہیں تو اس تو روحانی زندگی روحانی زندگی حضرت عمر فاروق کے انتقال کے بعد ان کی ایک بیواز حضرت عثمان نے نکاح کیا تو وہ خاتون نکاح کے بعد عرض کرنے لگی حضور میرا تو بڑاپا شروع ہو گیا میں تو کوئی خدمت نہیں کر سکتی تو مجھ سے شادی کی وجہ حضرت عثمان کہنے لگے میں نے خدمت کے لئے شادی نہیں کی پھر فرمانے لگے میں نے نہ عمر کو مسجد میں رج کے رب کریم کی بارگاہ میں آرزو ہی کرتے دیکھا نفل پڑتے دیکھا تم سے تو شادی اس لیے کیے ہے کہ بتاؤ وہ گھر میں اپنے رب کو کیسے راضی کرتے ہیں مجھے وہ خاص طریقہ بتاؤ پھر وہ خاتون نے بتایا کہ حضور وہ ہم سے اجازت لے کہ مسلحے پہ بیٹھتے دو رختیں پوری نہیں ہوتی تھی کہ مسجد میں فجر کی اعظام ہو گیا مسجد میں اعظام ان کی روحانی زندگی ان کا حضور سے رشتہ ان کا وہ تعلق دیکھو ایک ٹینشنیں آئی جاتی ہے حالات اوپر نیچے ہوئی جاتے ہیں پر اپنا مزہ تو نہیں نہ خراب کرنا چاہیے کہ نہیں ایک ٹینشن آگئی تو کیا بندہ آج دروش شریف ہی نہ پڑے ایک ٹینشن آگئی تو آج ہزور کی نات ہی نہ سنے ایک ٹینشن آگئی تو حضور کی غلامی نہ کرے بندہ یہ تو چلتے رہتے ہیں سارے کام لیکن جو اپنا مزہ ہے وہ مزہ قراب وہ اپنا ذائقہ لطف ہمیشہ پورا انتالیس سال عمر پائی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چالیس نہیں پورے انتالیس سال دنیا کو آمن سے بھرا مدر سے قائم کیے سرائے قائم کیے پانچ سفارے قرآن بھی روز پڑا ہزاروں کی طرح میں درود و سلام بھی روز پڑا ہمارے بچوں سے پوچھیں کیا کیا کرنے ہیں کہتے ہیں بہر ہو رہا ہوں تو میں کہتا ہوں اتنا ٹائم کہاں سے آیا تمہارے پاس بہر ہونے کے لئے آپ یہاں کیوں بیٹھیں کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں گئی وہ ٹائم کہاں ہے جو پاس کیا جائے قرآن پر ٹھیک ہو گیا ہے وظائف مکمل ہو گئے ہیں حضور کی حدیثیں یاد ہو گئیں ہیں ادا کس بات پر ٹائم پاس کر رہے ہوں کہاں ہم اپنے ہوتے ہیں فرائض سے صبح دوش ہوئے بلا وجہ اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں سب سے قیمتی شئے ٹائم ہے جائے گا دوبارہ نہیں آئے گا تبصرے نہ کریں اپنی روانی زندگی کو آباد رکھیں دعاؤں کا رشتہ اپنے رب کہتے ہیں صحابہ کی عادت تھی کہ جب کوئی نیا پھل پکتا تو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو ایک صحابی کی خجوریں پکیں تازی تازی میں خواب دیکھ رہا ہوں حضرت نولہ کائنات فرماتے ہیں کہ خجوروں کا ٹوکرا صحابی لے کے آئے اللہ کی معبود نے ایک خجور اٹھائی ایک کو دی دوسری اٹھائی دوسرے کو دی پہ حضور نے مجھے دی اطاعتی کہتے ہیں خجور کا کیا مزہ آتا مزہ تو دست مصطفیٰ کا فرماتے ہیں خجور کھائی مزہ بڑھا آیا میرا دل کرتا تھا حضور سے ایک اور لو پر مل لے کے کر رہی تھی نا صاحب کو حیام مانے تھی میں نے دوسری مانگی نہیں ابھی میں کھائی رہا تھا کہ اعزان کی آواز آگئے آنکھ کھل گئی آئی آرات وصال دیوالی ربائے رات مکنہ بہری کہتے ہیں اعزان ہو گئی اٹھا وضو کیا سنت پڑی مسجد میں جا کے بیٹھا حضرت عمر جماعت کرانے آئے اتفاق کی بات یہ کہ حضرت عمر نے ابھی پہلی رکعت میں وہی صورت پڑی جو خواب میں حضور نے پڑی تھی میں سمجھا اتفاق ہو گیا ہے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہی صورت پڑی جو حضور نے دوسری رکعت میں پڑی تھی کہتے ہیں میری خوشگوار حیرت بڑھتی جائے نماز مکمل ہوئی تو خجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا کہتے ہیں حضرت عمر ایک ایک خجور دینے لگے مجھے بھی خجور میری حضور سے تو نہیں مانگی تھی عدد مانے تھا تو عمر کو اپنا یار کھانا سارے مشورے ہی عمر ہم سے لیتے تھے ہماری رائے کو ہی سیدنا عمر ترجیح دیتے تھے کہتے ہیں میں ایک خجور کھا کے میں نے کہا یار ذرا ایک اور دینا ایک اور دینا بہترگنگ دوستی تو کہتے ہیں حضرت عمر نے اٹھائی خجور اوپر سے صاف بھی کی میں سمجھا ملنے لگی ہے لیکن حضرت عمر ایک دوسرے سے آپ کو دیکھ کے میری طرف دیکھا پہلے مسکرائے پھر روئے اور فرمانے لگے علی اگر آپ کو حضور سے دوسری لیتے تو میں بھی صویرے دوسری لیتا حضور سے دوسری لیتا میں بھی لنہیں صویرے دوسری لیتا کہتے ہیں میں تڑ پٹھا میں نے کہا عمر آپ بھی کہنے لگے ہاں وہ کریم جب آئے ہیں نا اے عبر کرم وہ جب آئے ہیں نا برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم دو گوند ہی گھر بھی ملا جا وہ جب آئے ہیں تو تجھے جلوہ دکھایا ہے تو مجھ پر بھی کرنا دوستو انہوں نے اپنی دوحانی زندگی کو مضبوط رکھا موبائل تقیئے کے نیچے رات کے سونے والوں تصویر پڑھ کے نہ سوئیں درود پڑھ کے نہ سوئیں یہ کہہ کے نہ سوئیں کہ چھر ہویا میں نے ترلے لیں دیا قدی موڑ میرے والواگا کہ خواب میری بچ ایک بار جیانے میں ساری عمر نہ جاگا تو حضرت فاروق کے آگ ان سے سیکھیں خوب ان کا تذکرہ کریں ان کی طرح سادہ زندگی مزاریں اصولوں کے ساتھ وقت بتائیں اور اپنا اللہ اصول کے ساتھ جو رشتہ ہے اسے کبھی کمزور نہ ہونے دیں رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری سازی کو قولیت قدر جاتا فرائے آخر دعوائیہ مصطفیٰ 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 جانِ رحمت پیلا او سلام شمعِ بز میں دیدائیت پیلا او سلام سیدہ ساہیدہ تیبہ تاہیرہ سیدہ ساہیدہ تیبہ تاہیرہ یعنی خاتونِ جنت پیلا او سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا او سلام شمعِ بز میں دیدائیت پیلا او سلام قلب میں عشقِ مصطفیٰ قلب میں عشقِ مصطفیٰ اسلام پیلا او سلام اسلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا او سلام شمعِ بز میں دیدائیت پیلا او سلام 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 او سلام